مکہ مدینہ پاک مدینہ ہمارا پاک موظم موقع وہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں اسرائیل کے ہاتھوں بیچنے جا رہے ہیں یہ عرب کے بدو یہ سعودی شاہی خاندان یہ بدو خاندان یہ کل کے لٹے رہے ہیں یہ کل کے چوڑ ڈاکو یہ تو کافلے لوٹا کرتے تھے آج مسلم امہ کو لوٹ کے کھا گئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں سن کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ آپ یقین کیجئے مجھے اس بات کا احتمال تھا مجھے احتمال تھا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ ایسا ہوگا لیکن اس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ ہوگا اتنی بے شرمی کے ساتھ ہوگا آپ کے میرے موہ پہ کالک مل کر ہوگا مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا ہوا یہ ہے یہ اتبار کی خبر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسرائیل کے اپنے اخبارات کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں نا تھوڑی دیر تک بے شرمی کے ساتھ اپنا بے شرمو والا موہ لے کہ یہ سعودی جو ہے یہ خود بھی آکے پریس کانفرنس کر رہے ہوں جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں آج سعودی برادکاسٹر کان کان نام ہے اس کا ایک ایجنسی ہے برادکاسٹنگ ایجنسی اس نے خبر لگائی اس کے بعد اگلے دن تقریبا ہر اسرائیلی اخبار میں یہ خبر موجود تھی کہ اسرائیلی وزیراعظم نے سعودی عرب کی سرزمین پہ قدم رکھا محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے اگلی جو دو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سنی اور سر بکڑ کے بیٹھ جائیے اپنا اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی تھا اور اب بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے ہزاروں نئی لاکھوں فلسطینیوں کے قتل کی ذمہ داری جس پر ہے عربوں کے قتل کی ذمہ داری جس پر ہے مسلمانوں کا خون جس شخص کے ہاتھ پر ہے مساد کا سربراہ وہ بھی اس ملاقات میں سعودی سرزمین پر حجاز مقدس کی سرزمین پہ وہ بھی موجود تھا خبیصوں کی ٹولی جو ہے وہ مکہ وہ حجاز مقدس اس سرزمین پر جہاں پہ ہمارا پاک مکہ مدینہ ہے اس عرب سرزمین پہ یہ لوگ موجود تھے اور کون تھا ان کو ہوسٹ کرنے والا یہی انسان جس نے مسلمانوں کی غیرت کا سودہ کر کے رکھ دیا یقین کیجئے میں نہ الفاظ چن کی ادا کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سخت الفاظ میرے موجود سے نہ لکھ لے لیکن میں بڑا دکھی ہوں میں بڑا دکھی ہوں آج آپ یقین کیجئے مسلم امہ نے حجاز مقدس ان کو سوپا تھا سوپا کہتا ہے انہوں نے چھینہ تھا انہوں نے خلافت عثمانیہ سے چھینہ تھا چلے ہم نے مان لیا آپ نے کہا اچھی کہا آپ میں چھین لیا چھین لیا آپ کسٹوڈین بن جاؤ انہوں نے ٹائٹل لے لیا خادمین ہربین شریفین یہ اس ٹائٹل کی پاسداری کر رہے ہیں یہ لوگ اب مجھے کیا آپ کو مجھے یہ بتائیے آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں باشور پڑے لکھے لوگ ہیں کیا مجھے آپ کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ یہ تین لوگ وہاں پر کر کیا رہے تھے یہی تینوں لوگ بہرین گئے تھے چلے اس میں وہ اسرائیلی وزیراعظم نہیں تھا وہاں کا وزیر خارجہ تھا اسرائیل کا لیکن ایسا ہی سیٹ تھا جو بہرین گیا ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ یو اے ای گئے تھے اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب نے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو یو اے ای نے بھی اور بہرین نے بھی حضور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اگر اچمبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو بہت جل تسلیم کرنے جا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں میں کر رہا آپ سے اور جس سرزمین پر مکہ ہے مدینہ ہے سبز گمبد ہے وہاں پہ اسرائیلی دندن آتے پھریں گے اور کیا چاہیے آپ کو مبارک و مسلم امہ جیت ہو گئی آپ کی کامیابی ہو گئی آپ کی گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب پورا ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل میں کیا کیا شامل ہے گریٹر اسرائیل مکہ کی حدود تک جاتا ہے ان کا پلان کبھی نکال کے پڑھیں انٹرنیٹ پہ جائیں تھوڑی ریسرچ کریں گریٹر اسرائیل کیا ہے مکہ کی حدود تک جاتا ہے گریٹر اسرائیل آج وہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اور میں دیکھتے رہیں گے آپ کو پتہ ہے یو اے ای نے پہلے تو ویزٹ ویزا بین کیا پاکستان کا ترکی کا ایران کا افغانستان کا کہ جی کرونا پھیل جائے گا پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں ہمیں نہیں پتا کس کے کہنے پہ آپ نے ٹریول ویزا بین کیا ہے پاکستانیوں کا کرونا افغانستان سے پھیلے گا پاکستان سے پھیلے گا سب سے زیادہ کرونا تو یورپ میں ہے سب سے زیادہ کرونا تو امریکہ میں ہے ان کو بین نہیں کیا آپ نے ہمیں بین کر دیا آپ نے کیوں پاگل سمجھا ہوا ہے پریشن ڈارہ جا رہا ہے اگلی خبر دیتا ہوں میں آپ کو ان قریب جو یو ای یعنی دبائی شارجہ ابودابی میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کو نکالا جائے گا اسرائیل کے کہنے پہ میں آج بتا رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں آپ میری بات آپ کو نکالا جائے گا وہاں سے اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے عربوں کے ذریعے عرب ممالک کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے عمران خان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تسلیم کرو اسرائیل کو اور وہ سو کار لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے مسلم اممہ کا میں تو نہیں مانتا اور مانتے ہوں گے وہ کہتا ہے جناب وہ اسرائیلی وزیراعظم کو ہوسٹ کر رہا ہے مساد کے ڈائریکٹر کو ہوسٹ کر رہا ہے مساد کے سربراہ کو ساتھ نے مائک پومپیو بھی ہے یہ ملاقات اتوار کو ہوئی ہے خفیہ رکھا گیا اس ملاقات کو لیکن اسرائیل نے آتے ہی بنجمن نے اتن یاہو نے اپنی سرزمین پر لینڈ کرتا ہی اخباروں کو اس نے بائٹ دی اخباروں نے خبر نشر کی اور اب ہر طرف اس بات کا چرچہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یار تم نے یہ اگر گند کھولا بھی ہے تم نے گون کھانا بھی ہے تو کسی اور جگہ پر کھالو کسی نیوٹر جگہ پر کھالو یہ خبریں چھپی رہ سکتی ہیں اور اوبیس سی بات ہے کہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہی آیا ہوگا نا ایسے تو نہیں آیا وہ اٹھا کے آگیا ہم اگلا جو سٹپ ہونے جا رہا ہے دوستو وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اسرائیل تسلیم ہوگا سعودی عرب ان کے حوالے کیا جائے گا سعودی عرب میں 27 لاکھ سے 40 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں یو اے ای نے دبائی نے تسلیم کیا اسرائیل کو پاکستانی نکالے جا رہے ہیں وہاں سے سعودی عرب میں بھی یہی حال ہوگا آپ کا آپ کو نکالا جائے گا آپ کی جو ذریع مبادلہ پاکستان کو ملتا ہے جس پہ پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزرو بڑھتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ سعودی عرب سے آتا ہے آپ امیجن کریں پاکستان کو ہٹ کرنے کی کہاں کہاں سے سادش کی گئی سعودی عرب کو ساتھ ملا جائے گا پھر آپ کی اوپر حج و عمرہ کی پابندیاں لگائی جائیں گی آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے گا آپ کو ہر طرح سے زلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کوشش کا آغاز کل راست سے ہو چکا ہے اتوار کا وہ دن بائیس رومبر کا وہ دن اس کا آغاز ہو چکا ہے آپ لکھوا کے رکھ لیں لازلی مکہ مدینہ میں یہودی دندناتے پھریں گے آپ کو یاد ہے میں نے پہلے ایک خبر دی تھی آپ کو بہت پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس پر کہ مدینہ کے اندر فوٹو شوٹ ہوئے ہیں مدینہ کے اطراف میں جو امریکن میکزینز ہیں جو یہودیوں ان کرتے ہیں ان کی موڈلز آئیں تھی وہاں سے کسی کی جنت ہے آج سے پہلے کسی کی جنت ہو سکتی تھی کہ مدینہ میں ایسا کام کرتا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ ایسا کام کیا جاتا لیکن اب ہو رہا ہے اور اب کیونکہ تصریم کر لیا جائے گا تو اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ اور میں کیا جواب دیں گے محشر میں اوپر اس ویڈیو پر اپنا فیڈباک دیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہئے تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بل کا پٹن پرس کریں کیونکہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا اور کوئی آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں میں اٹھاتا رہوں گا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اچھے پاکستانی ہیں بنا بہت خیال رکھیں گے اللہ نکے پاک مجھے پاکستانی ہیں